رحمد و نصلی علی رسول کریم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تعدل علماء مولانا محمد نقین جفعی علیہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں سوئے انعام کے رکو نمبر 15 کی آیات کے ساتھ سوئے انعام قول مجھے کے سخت سمر رسل رہا ہے اس کی 15 رکو میں 8 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 122 سے لے کے 129 تک آیات نمبر 152 سے ابتدا کر رہا ہوں اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَنَاهُ وَجَعَلْنَ لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخْوَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ الزِّيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُونَ يَعْمَلُونَ صدق اللہ علی العظیم ترجمہ کہ وہ انسان جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس سے زندہ کیا اس کے لئے ایک نور بنایا جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے دمیان چلدہ بیٹا ہے اس انسان جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اس حال میں پڑا ہو کہ کسی طرح ان اندھیروں میں سے نکل ہی نہ سکتا ہو کسی طرح کافروں کے نظر میں ان کے بڑے کام جو وہ کیا کرتے ہیں سجا بنا کر خوبصورت بنا دیے گئے ہیں تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ مردہ تھا اسے ہم نے زندہ کیا یعنی کافر تھا اسے ہم نے ایمان کی طرف ہدایت کی یا جہالت میں تھا ہم نے اسے علم مردہ کیا خدا نے اس آیت میں ایمان کو زندگی اور کفر کو موت قرار دیا ہے آیت نمبر 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُعُونَ نہیں پیدا کیے گئے تھے کہ وہ مکاریوں پر مبنی منصوبے بنائیں مگر کیونکہ انہوں نے خود یہی کام اپنے لئے اختیار کر لیا خدا نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت اور اختیار دے دیا اسی لئے فرمایا کہ ہم نے بڑے بڑے مجرموں کو اس بات کی اجازت دے دی یہ بات آخری نتیجے کے طور پر فرمائی گئی ہے آیت نمبر 124 وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَ مِثْلَ مَعُوتِيَا رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ عَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُن شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُونَ جب بھی ان کے سامنے کوئی خدا کی نشانی یا موجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز بھی اس چیز کو نہ مانیں گے جب تک کہ ویسی ہی چیز خود ہم کو بھی نہ دی جائے جو رسول علیہ السلام کو دی گئی ہے اللہ خود جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس جگہ رکھے بہت قریب ہے وہ وقت جن لوگوں نے جرم کیا ہے وہ اپنے مکاریوں کے سبب سے خدا کے ہاں سخت ذلت اور سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے تصریح قبیر میں اور تصریح صافی میں لکھا ہے کہ آیت کے انشان نزول یہ ہے کہ کافروں کے کچھ سردار کہتے تھے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اس وقت مانیں گے جب ہم خود بھی نبی بن جائیں گے خوشتوں کو دیکھ سکیں گے اور ان کی باتوں کو سن سکیں گے ان کا جواب یہ ہے کہ وہ نبوت حسب نسب اور مال اولاد پر موقوف نہیں بلکہ وہ فضائل انسانی پر موقوف ہے خود آپ نے رسالت کے لیے ایسے شخص کو متخب فرماتا ہے جس میں اس کام کی صلاحیت پاتا ہے آیت نمبر 125 فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ عَنْ يَحْدِيَاهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ عَنْ يُرْغِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ترجمہ پس جسے خدا سیدھے راستے پر لگانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں چھوڑ جنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگی کے ساتھ بلکل ہی بند کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آسمان میں بہت اونچا ہوتا جا رہا ہو اسلام اللہ حق سے نفرت کی گندگی کو ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو کسی طرح بھی حق کو نہیں مانتے تفسیح صحیح میں شاہر صدق کے معنی لکھے ہیں کہ دل یا سینے کے کھل جانے سے مراد دل کا حق بات کو قبول کر دینا ہے یعنی قلب کا ان تمام باتوں سے صاف ہو جانا جو حق بات کو قبول کرنے سے روکنے والی ہیں اس لئے شرع صدق کے معنی حق کو قبول کر لینے کی صلاحیت کے ہوتے ہیں قلاصر کلام یہ ہے کہ جو شخص خود اپنی مرضی سے حق سے انحراف کرتا ہے اللہ بھی اس کی طرف سے بے توجہ ہی اختیار فرما لیتا ہے کہ اس کے ذہن کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے پھر وہ اپنی حق دشمنی کی وجہ سے اپنی عقل و شعور سے کام لینا بند کر دیتا ہے اس طرح اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے یعنی اس کے لئے حق مکنہ بہت مشکل اور سخت ناگوار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے یہ تفسر تبیان میں لکھا ہے آیت نمبر 126 حالانکہ یہ تو تمہارے پانے والے مالک کا سیدھا راستہ ہے اور ہم نے خود اپنی نشانیوں کو ان کے لئے تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں آیتیں تو سب کے لئے ہیں لیکن ان سے فائدے صرف و صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اخل و حوش سے کام لیتے ہیں یعنی جن میں طلب حق ہوتی ہے یہ تفسیح ماجدی میں لکھا ہے آیت نمبر 127 ترجمہ ان کے لئے ان کے پالنے والے مالک کے ہاں آمن چائن سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا سرپرست بھی ہے یہ سب صلاح ہے ان کے اچھے کاموں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے آیتیں تو سب کے لئے ہیں لیکن یہاں دعوت السلام سلامتی کے گھر سے کیا مراد ہے تو مراد جنت ہے جہاں ہر آفت اور ہر خرابی سے انسان محفوظ سلامت رہے گا جہاں حضن و ملال تک نہ ہوگا اور نہ وہاں کوئی بیماری ہوگی نہ بڑے ہوں گے اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے یعنی وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا آیت مبار وان ٹونٹی ایٹ و یوم یحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال علیاء ہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مسواكم خالدین فیا اللہ ما شاء اللہ ان ربك حکیم و علیم اور جس دن وہ ان سب کو اکھٹا کرے گا پھر کہے گا اے جنوں کے گروہ تم نے انسانوں پر خوب ہاتھ صاف کیا تو انسانوں میں سے ان جنات کے دوست کہیں گے اے ہمارے مالک ہم نے ایک دوسرے سے خوب خوب فائدے اٹھائے اور اسی طرح ہم نے اپنی عمر گزار دی کہ تُو نے ہمارے لئے مقاور کی تھی وہ اللہ فرمائے گا اب جہنم کی آگ تمہارا ٹکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ آگے اور ان لوگوں کے لئے جن کو اللہ نے بچانا چاہا بے شک سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے بچانا چاہا بے شک تمہارے پانے والا مالک ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے شاہ ولی اللہ نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ گروہ جنات سے مراد شیعاتین ہیں یہی انسانوں کو بھکاتے ہیں اور خدا انسانوں کی بد عامالی کی وجہ سے ان شیعاتین کو ظالموں پر مسلک کر دیا کرتا ہے آیت نمبر 21 اس سبکو کی آخر آیت ہے وَكَذَلِكَنُ وَلِّبَعُوا اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے ظالم سے انتقام ہمیشہ ظالم ہی کے ذریعے سے لیا ہے اور یہ بات خدا کے اسی قول سے ثابت ہوتی ہے یہ تفسیرِ حیاشی میں بھی لکھا ہے اور اصولِ کافی میں بھی لکھا ہے خدا ونجال عالم کا گاہ میں دعا ہے کہ پروتگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارثِ قرآن حضرتِ امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور پروتگار ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العلمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ